میں دھنیواد دیتا ہوں جس کی بھی کرپاسے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں میں پتکار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد آج مزفر نگر میں چناؤ کی پہلی پریس کانفرنس ہو رہی ہے سب سے پہلے میں چوئی چن سنگ جی کو یاد کرتا ہوں چوئی چن سنگ جی جو راستہ دکھایا تھا کسانوں کو مجبورت کرنے کے لیے ان کو سسکت کرنے کے لیے ان کی فصل پیداوار کی صحیح قیمت مل جائے اور کسانوں کسان کا پریوار آرثی گروپ سے کیسے سمپن ہو چوئی چن سنگ جی وابا ٹکہ جی نیتا جی اور عجیس سنگ جی نے لگاتار سمیں سمیں پر سرکار کو جگانے کا کام کیا جو سرکاریں گونگی بہری ہو گئی تھیں ان کو جگایا اس آندولن کو آگے بڑھانے کا کام کیا مجھے خوشی ازباد کی کہ آج جین چودی جی اور ہم لوگ مل کر کے اُس وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ چناؤ جہاں کسان کے بھوست کا ہے نوجوان کے بھوست کا ہے ویپار کو آگے بڑھانے کا ہے وہیں چوئی چن سنگ جی کی وراثت کو آگے بڑھانے کا بھی ہے جو کسانوں کو سمپن بنانا چاہتے تھے کسانوں کے لیے سپنا دیکھا تھا کہ وہ سمپن ہوں لیکن جو حالات ہیں بھادی جنتہ پارٹی نے کسانوں کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہوگی فصل سمیہ پر کھری دی جائے گی اور بھوکتان بھی سمیہ پر ہوگا لیکن جس طریقے سے جو تین قانون لائے گئے بینا کسانوں کی رائے مشورے کے اور میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں کسانوں کو ان کی طاقت کا احساس دلایا لوگ تنت میں کسانوں نے ایک جھٹ ہو کر کے اور سب کچھ بھول کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے مجبور کیا سرکار کو اور سرکار کو انتو گتبہ وہ قانون باپس لینے پڑی بھادی جنتہ پارٹی آج بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ وہ تین قانون کیوں لاغو کیے تھے اور تین قانون کیوں باپس لے لیے یہ بوٹ کے خاطر لیے ہیں اس لئے میں کسان بھائیوں کو یہاں سابدان کرنا چاہتا ہوں کہ بھادی جنتہ پارٹی ایسی پارٹی ہے بنا بتائے بھی کچھ ایسے فیصلے و قانون لے آئیں گے اس لئے میں آر ایل ڈی اور سماجوادی پارٹی کا گھڑ بندہ نے کسان بھائیوں کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے کالے قانون اتر پردیس میں کبھی لاغو نہیں ہو پائیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت ہے جو ان کی منچہ ہے سماجوادی پارٹی نے بیجلی کے چھیتر میں کہہے کہ تین سو انٹ مفت ہوگی سچائی ماف ہوگی ایم ایس پی کی خرید کے لیے جو انتظام کرنے پڑیں گے سرکاری طور پر کیے جائیں گے وہیں فارمز کے لیے کہ ان کے گنے کے بھکتان کے لیے انہیں انتظام نہ کرنا پڑے پندر دن انتظام نہ کرنا پڑے فارمز کورپرس فنڈ فارمز ریوالونگ فنڈ بجٹ سے دے کر کے کسانوں کا سمیہ پر بھکتان کرنے کا کام بھی گڑھوندن مل کر کے کرے گا لیپٹوپ پہلے بھی بانٹا تھا پھر بانٹیں گے سماجوادی پینشن پہلے بھی دی تھی آگے بھی دیں گے اور وہیں میں اس موقع پر یاد دلانا چاہتا ہوں بھادے جنتہ پارٹی کو کہ کم سے کم اب چناؤ آگیا ہے اپنا سنکل پتو تو پڑھ لیں جو جو وادے کیے تھے کیا وادے پورے ہوئے ہیں ان کا ہر وادہ ہر وادہ جملہ نکلا جھوٹے بگیاپن دیئے آج بھی آکڑوں کی کھلوال کر رہے ہیں اور جب بھارتی انتہ پارٹی گھر جاتی ہے تو بنیادی مطلوں سے ہٹ کر کے کام کرتی ہے مجھے امید ہے کہ اس شیط میں ہمیشہ گنگا جمنی تہجیب بھائی چارہ اور آپس میں مل کر کے نکارتما سوچ کو ہمیشہ نکارا ہے اس شناؤ میں بھی نکارتما سوچ کو نکارنے کا کام کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار اعتحاسک جیت ہونے جاری ہے آر ایل ڈی اور سماجادی پارٹی مل کر کے اتب دست سے بھائی چندہ پارٹی کا صفائے کریں گے یہ دونوں کسانوں کی بیٹے ہیں کسانوں کے حق کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے اور اسی لیے میں جیب میں ایک پوٹلی لے کے چلتا ہوں لال ٹوپی اور لال پوٹلی یہ ان ان داتا کے پچھ میں ہرانے کے لیے انہیں بھاگانے کے لیے ان سنکلب لے کر کے چلتا ہوں میں تو کہوں گا پتکار ساتھیو اگر آپ میں بھی کوئی لینا چاہے تو ان سنکلب لے سکتا ہے ہم سب تو لے چکے ہیں ان سنکلب لے لی ہمارے عدیہ جیو سب لوگوں نے کہاں پر یہ ہم دونوں بیٹھ کر کے تہ کر لیں گے بہت جلدی کچھ آج تے ہو جائے گا کچھ کل تے ہو جائے گا یہ گنگا جمنی تہجیب ہے گنگا جمنی سنسکتی کو مل کر کے آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں نیگیٹیو پولیٹکس کو ختم کر رہے ہیں نکار اعتمک پولیٹکس کو ختم کر رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی آر ایل ڈی مل کر کے یہاں سوال یہ نہیں کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں ملا ہم دونوں مل کر کے کسانوں کے حق اور سممان کے لئے لگاتار آگے بڑھتے رہیں گے لگاتار سنگرز کا راستہ پنائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی ابھی بھی پرانے ہی مددے اٹھا رہی ہے ان کے نیتہ پرانے ہی سوال اٹھا رہے ہیں کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سمیں آگے کیسے بڑھیں جہاں بڑے پیمانے پر بروشگار ہیں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے بیہار میں کیا ہوا ہے پریاغ راج میں کتنے بڑے پیمانے پر نوجوان بھار نکل کر کے آئے کس کی ذمہ داری تھی پریشہ کو صحیح ڈھنگ سے کرانا آر آر بھی انٹی پی سی کو لے کر کے جو آندولن کرنے ہی نوجوان کتنا اپمانت ہونا پڑ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوکری روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹیوں سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے